امس بھاری گرمی اور اوپر سے لکاتاب ہو رہی بجلی کی کٹوٹی نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ایک ہر ایک دو گھنٹے میں لائٹ کی آنکھ ہمیں چونی چلتی رہتی ہے بجلی گل ہونے کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ بجلی دوبارہ کب آئے گی اگھوشک بجلی کٹوٹی سے امس بھاری گرمی سے چھوٹے بچے محلہ کو سکھ بھاری کٹنائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں پڑھائی کرنے والے چھاتر چھاتراؤں کے لیے بجلی کٹوٹی سمسیا کا سبب بنی ہوئی ہیں بجلی کٹوٹی پر دھمتری بدھان سبھا سے بیڈیو پی بڑھائک سے ایم بوپیش باکھیل کو چٹھی لکھ کر سمسیا کے نراخر جلد سے جلد کرنے کی اپیل کی ہے اب ہی ہم لوگ کا ایکزام چل دیا ہے تو اس میں کردنی کے دنوں میں جب لائٹ گول ہو جاتا ہے وہ ہم لوگ کو پڑھنے میں دکت ہو جاتا ہے اور کھولر وگر بھی ہم نے لیوز نہیں کر پاتے ہیں اور بہت سارا چیز ہے جو ہم لوگ آج کل انٹرنیٹ وگر لیوز کرتے ہیں تو پھر موبائل وگر بھی چارج نہیں رہتا ہے لگاتار اگوشت بجلیو میں کٹوٹی ہوتے جا رہی ہیں چاہے گرامل شیطر دیکھیں چاہے شہری شیطر دیکھیں نیرستر لوگوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھنا آج دیکھیں لبس تالیس چورالیس دگری تاپ مار ہو چکا ہے اور یدی بجلی دس مرد بھی یدی چلی جاتی ہے تو لوگوں کو کس طرح تک